ایک بات تو بڑی بنیادی سی ہے کہ پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ایک سیاسی تقسیم ہو چکی ہے اور بدقسمتی سے سیاسی تقسیم میں سیاسی اختلافات جو ہیں اس کے اندر سیاسی دشمنی کا رنگ بھی نمائی نظر آتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے اس کی مجودگی میں تو نہ سیاست آگے بڑھے گی نہ جمہوریت آگے بڑھے گی اور نہ معیشت آگے بڑھے گی اس کو صرف یہ کہنا کہ کسی سنتکار کا موقف ہے یہ میرا بھی موقف ہے ہم سب کا موقف رہا ہے اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں جی میں وہ بتا رہا ہوں بار بار کہتے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جیو سٹیٹیجک اور جیو ایکنومکس کی بیسس پہ ہم نے آگے جانا ہے اور اس میں ہمیں تمام ریجنل کنٹریز کے ساتھ بشمول بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے یہ پالیسی ڈاکومنٹ تو موجود ہے اس وقت اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنا یا دوستانہ تعلقات کو بہتر بنانا اس کے جتنے بھی انیشیٹیف پاکستان نے لیے ہیں پچھلے چند برسوں میں اس میں نواز شیف صاحب کی حکومت بھی شامل ہے اس میں عمران خان کی حکومت بھی شامل ہے اس میں ملٹری انیشیٹیف بھی شامل ہے اس میں سیویلین گورنمنٹ کے انیشیٹیف بھی شامل ہے لیکن انفرچنیٹلی بھارت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملا ہے جو ملنا چاہیے تھا اور بھارت نے تجارت تو دور کی بات یعنی وہ جو سیکرٹری خارجہ کے لیول پہ بھی مذاکرات ہونے نا اس کے لیے بھی وہ گرین سیگنل دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس قسم کی گفتگو اس وقت ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے بھارتی انتخابات کے تناظر میں پاکستان کے کانٹیکس میں وہ خود ایک پڑا کرٹیکل سوال ہے کہ کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس لیے خواہش کا پیدا ہونا ایک بات ہے لیکن اس کے لیے حالات کا بہتر بنانا سازگار محول بنانا انڈیا پاکستان کے درمیان وہ بہت ضروری ہے کچھ ایسے افرمیٹیف ایکشن چاہیے جسے بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی بات چیت آگے بڑھے اور اس میں ہندوستان کو ایک لیڈنگ رول پلے کرنا ہے کیونکہ ابھی تک تو وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کو ایک بڑا رول پلے کرنا ہے کیونکہ لڑائی دیکھئے اس وقت تین جگہ پر ہے حکومت کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑائی ہے جوڈیشی کے اوپر بھی وہ اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں تو اصل لڑائی اور اصل طاقت کا جو مرکز ہے جہاں سے ان کو ریلیف ملنا ہے جہاں سے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے جہاں سے چیزیں تیہ ہونی ہیں وہاں ابھی تک کانفیٹس مجود ہیں